بھائی آج میں آگے ہوں تاڑکیشور مندر میں یہ دیکھو بھائی یہ رہا تاڑکیشور کا پہلا پہلا مطلب جہاں سے ہم بالکل جاتے ہیں نا مندر کے اندر اور یہ دیکھو میں نے پرشاد لے لیا ہے اور آج میں آپ کو پورا مندر گھومانے والا ہوں تو بھائی جو لوگ آنا چاہتے ہیں میں ان کو پورا پورا ویو دکھاؤں گا کہ بھائی یہاں پر کیسا ہے کیا ہے کیونکہ میرے کو پتہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ نہیں پتہ کی مندر اندر سے کیسا ہے بھائی معمولی سے بات اگ اگر وہ نہیں آئے ہیں تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ بھائی کیسا ہے لیکن میں آج سب کو دکھاؤں گا یار دیکھو کتنا زیادہ ملدہ پیارا سامگیشور ہے سب سے پہلے بھائی جیسے ہم اندر گستے ہیں تو یہاں پہ بہت 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 چھوٹا سا بہت بہت پیارا مندر اس کے بعد ہے یہاں پر دیکھو یہ گیٹ یہاں لکھائے سیدھ پیٹ تاڑکیشور ہے تو بھائی اب جاتے اندر اور دیکھتے ہیں یہاں پر ہے اور کیا کیا ہے اور بھائی راستے میں جو بندر راستے ہیں تو بھائی یہاں پر جب بھی آو تو ایک دم دھیان سا اس کا پرشاد چھن جاتا بھی بچارے گا بھائی اب ہم بلکل جاتا پاس پہنچ گیا بھائی مندر کے بلکل اندر آ چکے ہیں کیا ہم نے انٹری کر دیا پر ایک کنٹ ہے آپ کو دکھاتا ہوں وہاں پر نہ کہہ جاتے ہیں اگر ماندو آپ بینہ نہایا ہے یا پھر ایسا کچھ ہے تو یہ دیکھو میں دکھاتا ہوں بھائی آپ کو فیوتر میں کام آئے گا کچھ میرے نیستی بھائی آگئے تو بلکل آئے گا یہ را بھائی دیکھو یہ ہے اس نان گرہ ہے اس نان گرہ ہے کہاں بھائی وہ مہلہ اس نان گرہ ہے یہاں پر یہ پانی کیسا ہو رہا ہے تو تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں سے نہ آگے جاتے اندر مجھے لگ رہا بھائی گلت بندے کے ساتھ آگے اسے خود نہیں پتا لیکن یہ ایک چیز ہے کہ یہاں پر شانتی بہت جاتا ہے شانتی اگدم شانتی یہاں پر بینچز بھی ڈالی ہوئی کی مطلب آپ بیٹھتا ہوگئے اور ایک دم نیچرل سا ایریہ ہے یہ جو تاڑکیشور مندیر ہے اس کا نام بھائی تاڑکیشور ایسا بڑا جو تاڑکا سورتہ نا وہ ایک بھائی اسورتہ اور وہ جو تھے وہ تاڑکے تھے بھائی لوگوں کو جو غلط کام کرتے تھے ٹھیک ہے تاڑنا مطلب ہوتا بھائی ڈنڈ دینا تو اس لئے اس مندیر کا نام ہے بھائی تاڑکیشور بھائی ہم نے آ پر اپنے شوز اتار دی اور وہاں پر رکھ دیں گے اور یہاں پر ابھی تھوڑی س تاڑکیشور مندیر ہے یہاں پر دیکھو یہ بیلس لگی رہی ہیں آ پر چاروں طرف چاروں طرف کہہ رہا ہم دونوں طرف جو آپ کو یہ چنڈری دیکھ رہی ہے نا بھائی منت بانگ کے ہی باندھی جاتی ہے ٹھیک ہے چھوٹا نہیں پڑا میں آجا میرا دوست کہہ رہا ہے کہ چھوٹا پڑ گیا اس کو کیا بتایا چھوٹا نہیں پڑا بھائی بہت مست لگ رہا پتا ہے اس ٹائم چاروں طرف پیڑا ہمارے اور بیچ میں ہم چل رہے ہیں تو بہت زیادہ چھتا رہا ہے اور یہ دیکھو بھائی مطلب آپ فیل کروں گے کہ شاید آپ ہی ہو یہاں پر یہ ہے تارگیشور مندر اور وہاں دیکھو بھائی شیف بگوان جی کی بہت زیادہ پیاری سی مورتی ہے دیکھو میں آپ کو دکھاتا ہوں کافی بڑی مورتی ہے اور یہ دیکھو کتنا مست لگ رہا ہے نا اور یہاں پر تریشول ہیں پیڑے کے چاروں طرف جو کی بہت بہت زیادہ الگ سے ہیں اور ایک خاصیت بتاتا ہوں یہ جو پیڑا ہے نا بھائی ان کی جو ٹہنی ہے یہ بھی تریشول کی ہی شیپ کی ہیں ٹیک ہے جیسے نیچے لگ رہے ہیں یہاں پر بھی ہے کہ مندر کی جو ان اندر مورتی ہے نا بھائی ان کو کوئی ہاتھ نہ لگائے در کی طرف جاتے ہیں تو بھائی یہاں پر بگوان جی کی مورتی ہے بھائی جو وہ والی ہے نا بھائی جو وہاں پر ہے مورتی میرے کو لگ رہا ہے یہ آرٹ کری ہوئی ہے پتھروں سے لو بھائی تھوڑا سا پاس لہا کے دکھاتا ہوں میں آپ کو ہاں وہی ہے بھائی پتھروں سے بنائی ہوئی مورتی ہے مطلب تھوڑا الگ سا یہاں پر بھی کچھ ہوگا ہے اب یہ ہٹائی ہوئی ہے یہاں پر پیڑ ہے نیچے مندر ہے ہانو پرشاہ چڑھاتے ہیں، بھائی میں نے پرشاہ تو چڑھاتیا اور تھلک بھی لگ چکا ہے، اب بھائی دیکھ tätے ہو اور کال کے آواز بہت اچھے اچھی اور یہ بھی بھائی بہت الگ بناتی ہو رہی ہے کوئی کے آواز ہلکی 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 دیکھو بھائی آہی ہے، بہت عیکی جو اچھی لگ رہی ہے اور جو بلکل ہی یونیک چیز ہے وہ میں بتاتا ہوں بھائی پورے جو مندر میں ہاں وہ دیکوریشن اور کا دیکار جو بھی ہے ج بھائی یہ چیز ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہے تو وہاں پہ بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا بیلٹ پر ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے جب ہوا چلتی ہے نا اور وہ جب ہلتے ہیں بھائی صاحب اتنا زیادہ پیارا لگتا ہے نا منظر یہ دیکھو کہ میں آپ کو وہ چیز ایکسپریس نہیں کر سکتا آپ آنا اور بہت سچ میں بہت زیادہ انجوائے کرو گے یہاں کا نیچر آپ کہاں چلنا ہے بھائی اب چلو گھر گھر کیوں جائے بھائی ہم شام میں آئے تھے آپ بھی شام میں آنا میں صحیح بتا رہا ہوں یہاں پر بھائی اس ٹائم بھی یہ دینی تھی بلکلی بھی جو ہوتا ہے نا کہ ملدب ایک دم پرفیکٹ ڈیو دے رہا بندہ وہ چیز یہ دیکھو یہاں پہ کتی جہاں دی بیلز لگائی ہوئی ہیں میں ان چیزوں کی بات کر رہا تھا کہ جب میں ان بیلز کی بات کر رہا تھا بھائی کہ جب ہوا چلتی ہے نا تو یہ جب ہلتا ہے بھائی کیا مجھ آتا ہے اور یہ جو پیڑ ہے نا یہ بھی ان پیڑوں کا بھی بھائی بہت تکڑا رہ سے ہے ٹھیک ہے یہ بھگوان جی نے جو ہے پیڑوں کا روپ لیا تھا کیونکہ یہاں پر جو ہے مطلب ابھی دیکھ رہوں گے آپ چھایا ٹھیک ہے دس پیڑوں کا روپ لیا تھا جس سے یہاں پر چھایا رہے اور بہت ہی مطلب بہت الگ الگ چیزیں ہیں بھائی یہاں کی ٹھیک ہے تو بھئی آج کے ولوگ میں اتنا ہی ملتا ہوں آپ کو نیکس ولوگ میں تب تک کے لئے بھائی بھائی